السلام علیکم دسمبر دس ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو اس صبح جب دھوپ نکلی ہے تو ہمیں بچے اور بکریاں کھول دیئے تو بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی ماہوں کو تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گئے ہیں اگر کیوں بچہ غلط ماہ کے پاس چلا جائے تو پھر ٹکر کرتی ہے تو وہ جن جن کی ماہیں یہاں پر ہیں وہ یہاں پر تلاش کر رہے ہیں اور جو اس سائیڈ پر ہے وہ دروازے کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں جناب اور وہ پہنچ جاتے ہیں ماہ کے پاس یہ دیکھیں یہ ہماری ناغری بچی وہ جناب دودھ پیننے شروع کر دیا اس نے یہ ہمارا ابلک بچہ ہے ابلک کالا سفید یہ بلو رانی آگے گی اس کا نام بلو رکھا بچی شروع صاحب ایز ایز یوزئل تو وہ ڈیفرنٹ کام ہی کریں گے سارے کھرلی میں اچھا ہاں یہ یہ آپ کا بتانا تھا جی آج باقیوں کو سب کو پھر باہر نکال دیا تو اس بکری کا جو امید تھی کہ آج کل میں یہ بچے دینے والی ہے تو اس کو اندر ہی رکھا تا دوپیر کوئی ایک بجے کے قریب ماشاءاللہ اس بکری نے دو بکریاں پیدا کی ہیں دو پٹھیاں پیدا کی ہیں اور الحمدللہ بغیر کسی پرابلم کے یہ بچے ہیں پیدا ہوئی ہیں تو دونوں ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور بکری صحیح طریقے سے ان کی جانا جی ٹیک کر رہی ہے تو یہ علی اکبر صاحب نے بتایا کہ جی وہ دو پٹھیاں پیدا ہوئی ہیں یہ آلموسٹ دونوں ماشاءاللہ جیسی ہیں کلر کمبینیشن ویسے ہی آلموسٹ صحت مند ہیں چھینکیں مار رہی ہیں چھوٹی بچی اپنا جو ائر پیسج ہے وہ کلیر کر رہی ہے ان کو ہم اس سائیڈ پہ لے ہیں اپنے ڈے کی طرف دھوپ ہے وہاں پہ اچھی تو وہاں پہ ہی ہے یہ دیکھیں بکریے بھی تک چاٹ رہی ہیں ساف کر رہی ہیں انہیں یہ دیکھیں دل اور آنیا آکے چیک کر رہی ہے یہ کونسی نئی مخلوق آگئی ہے ہمارے پاس یہ ماشاءاللہ دونوں صحت مند ہے کھڑی ہو گئی ہیں دونوں یہ کونسی نئی مخلوق آہ جہاں اوہ لے جی یہ گرگے ابھی جو ہے طاقت اتنی نہیں آئی ہے لیکن ماشاءاللہ یہ دونوں سے ایک مانگ ہے انہیں ایک دو دن انشاءاللہ اندر ہی رکھیں گے اپنے کمرے کے اندر ہی تاکہ گرم رہیں گے بچے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں یہ فل ایکٹیو ہو جائیں گے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیں گے ماں ایسے لگتا تو ہے کہ یہ اس کا دوسری دفعہ شاید یہ ماں بنی ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی ہسٹری تنی معلوم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا باپ جو ہے بچوں کا وہ ہمارا بربری بریڈر ہے وہ وائٹ والا اچھا جی یہ دیکھیں جی باہر علی اکبر صاحب جانے جی کلے گارڈ رہے ہیں یہ ملکہ کے لیے اور اس کے لیے اور یہ ہمارے پتھان بھائی بھی آگے ہیں یہ جنابِ علیہ ملکہ اور شہزادہ جا رہے ہیں جی اپنی نئی راجدھانی میں وہاں پہ دیکھیں گے جی خوش ہے ویسے ملکہ بھی اور وہ بچہ تو بھی عربی اس کے لیے تو سارا کچھ ہی ایک ہی طرح کئی ہے لیکن ہماری ملکہ خوش ہے ابھی تھوڑا سا یعنی یہ فیملیر ہو جائے پورے علاقے سے تو پھر اس کو کھلے ہی چھوڑ دیا کریں گے یہاں پر اپنا موج مستی کریں یہاں پر بارال بچے کو باننا پڑتا ہے کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ بار بار وہ دودھ کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر دودھ جو ہے نا جی وہ ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے بہنس کی تو اس لیے بچے کو لازمی باننا پڑتا ہے اس کی جو دو ٹائم ہمارا چوائی کا ٹائم ہوتا ہے دودھ دھونے کا وہ صبح اور شام ہے اگر بچے کو ساتھ رکھیں تو وہ پھر ہر وقت دودھ نیچے اتار دیتا ہے بچہ نا تو ٹائمنگ ساری خراب ہو جاتی ہے پتھان بھائی آگئے ہیں ابھی دو ہی آئے ہیں وہ سارا یہ مٹی نرم کریں گے تو کل یا پرسوں سے جو انا دوسرے بھی آجیں گے انشاءاللہ